رخِ پاکِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں؟ رخِ پاکِ محمد مصطفیٰ کے دیکھنے والے بلا ریب و گمہ کوئی شک نہیں اس کے اندر بلا ریب و گمہ نور خدا کو دیکھ لیتے ہیں بلا ریب و گمہ نور خدا کو دیکھنا بسارت انسانی کی بس کی بات نہیں ہے قرآن نے فیصلہ کر دیا بسارت انسانی ادھراک نہیں کر سکتی اس نور مجرد کا جس کا پیارا نام اللہ ہے مگر کوئی تیکھنا چاہتا ہی ہے کتا کرم ہے اس کا کتا رحیم و کریم ہے تم اللہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو دنیا میں نام موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے قیام ہو جنہ سب دیکھیں گے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے ایک ذات کے اب اس کا نام میں نہیں لوں گا وہ دیکھ سکتا ہے جو اللہ کا محبوب ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور اس نے دیکھ بھی لیا اگر تمہارے دل میں یہ تمنہ انگڑائیاں لے رہی ہے کہ اپنے اللہ کو ہم کیسے دیکھیں گبرانے کی ضرورتی میرے رسول کے چہرے مبارک کی زیارت کر لو اس میں جو نور چمک رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں وہ اللہ کا نور مجرد رخ پاکِ محمد مصطفیٰ کے دیکھنے والے بلا ریب و گمان مورِ خدا کو دیکھ لیتے ہیں اب اسے نات کرشے سمجھے یہ تک بندی خیال آگیا تو میں نظم کر دیا جو اوپر دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھ لیں اتفاق سے جو اوپر دیکھیں تو سرکار پڑھ لیں لوح کا لکھا لوح یعنی لوح محفوظ آپ کہیں گے وہ تو امی تو وہ کیسے پڑھ لیں گے ہاں ہاں ویسے ہی پڑھ لیں گے جیسا سلیح حدہ بھی ایک مائدہ پڑھ لیا تھا سلیح حدہ بھی ایک مائدہ پڑھ بھی لیا تھا اور لکھا بھی تھا ایک لکھ گیا تھا جس میں کفار کہ یہ لب نہیں لکھا جائے گا حضرت علیہ نے کہا نہیں ہم تو یہ سو یہ ہی لکھیں گے سلیح حدہ بھی ہمیں سلیح کرنا ہے ماند داؤ وہ لکھت کٹ کے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہی لکھ دو وہ لکھت تھا کیا یہ وہ معایدہ ہے یہ محمد رسول اللہ اور کفار مکہ کے درہ کفار مکہ ہم آپ کا رسول اللہ مانتے تو ہمارے آپ کا جگھڑی کیا تھا رسول اللہ نہیں لکھو محمد ابن عبداللہ لکھو سلیح حضرت علیہ سلیح کرنا ہے لکھو یہ وہ معایدہ ہے جو محمد ابن عبداللہ اور کفار مکہ کے درمین ہوا آپ نے یا رسول اللہ یہ مانے یہ نہیں مانے ہم تو آپ کو اللہ کا سلیح میں اپنی قلمتے لکھا ہوا رسول اللہ کیسے کارلو آپ نے کہا لاؤ مجید ہو آپ نے اپڑا اپنے دست مبارک سے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا سبحان اللہ کسی دنیا میں کسی استاد کے شاگر نہیں ہے کسی کے سامنے زانوے طلم ہوتا ہے نہیں کیا ہے لیکن میرا رسول پڑنا بھی جانتا ہے اور لکھنا بھی جانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے دست دیا محمد ابن عبداللہ محمد صلیح ہوئی جو اوپر دیکھیں تو ایسی لوہ محفوظ دیکھنا ان کے لئے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے ارے وہ تو وہ ہیں جن کا کوئی مثل ہی نہیں ہے امتنائے نظیر مثل نہ تو ہے اور نہ ہو سکتا ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں لوہ محفوظ میری آنکھوں کے سامنے ہے تب پھر آقا کا کیا حال ہوگا جو اوپر دیکھیں تو سرکار پڑھ لیں لوہ کا لکھا جو نیچے دیکھیں جو اوپر دیکھیں تو سرکار پڑھ لیں لوہ کا لکھا جو نیچے دیکھیں تو تہت اس سرا کو دیکھ لیتے ہیں جو نیچے دیکھیں تو تہت اس سرا کو دیکھ لیتے ہیں ہائے ہائے جو نظر کرتے ہیں جو حسنین کے روح منور اور کیا پارے پیارے چہرے ہوں گے امام حسن و امام حسین اللہ جددی ہمہ و علیہ وسلات و سلام صحیح حادث میں آیا ہے کہ امام حسن چہرہ بلکل حضور کے مشابہ تھا اور دونوں مل کر مکمل اپنے نانا کی شبیہ تھے فاضل بریلوی کا مجھے قطع یاد آگیا کہ مادوم نتھا سائے شاہ سقرین اس نور کی جلب اگہتی ذات حسنین تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسن آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسن نظر کرتے ہیں جو حسنین کے روح منور پر تو کتنا مزا آتا ہوگا اور کیا سمجھتے ہوں گے اور کیا دیکھتے ہوں گے نظر کرتے ہیں جو حسنین کے روح منور پر نوازوں میں نظر کرتے ہیں جو حسنین کے روح منور پر نوازوں میں وہ نانا کی آدھا کو دیکھ لیتے ہیں نوازوں میں اپنے آقا کا چہرہ دیکھائی دے جاتا ہے اپنے حسنین کا جلوہ دیکھائی دے جاتا ہے نظر کرتے ہیں جو حسنین کے روح منور پر نوازوں میں وہ نانا کی آدھا کو دیکھ لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سماتا ہی نہیں ہے بادر کامل بادر کامل چودین رات کا چاند مکمل چاند پورا چاند سماتا ہی نہیں ہری کیا بات ہے وہ تو ایسی چیز ہے کہ چودین رات کا چاند ایک محابرہ بن گیا جو کوئی خوبصورتوں تھا کہتے ہیں یہ تو چودین کے چاند کی ترہا ہے مگر نہیں سماتا ہن کے نظروں میں جن کی میرے آقا کے غلاموں کے نظروں نے سماتا صحابہ کرام کے نظروں نے سماتا یہ سمجھ لیے کہ یہ شیر جو ہے تقریباً لفظ بلفظ تو رہی ہے لیکن ترجمانے کے ہم کوئی ہے مفہوم تو ہے ایک حدیث کا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابیر عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چودین رات تھی چاند مکمل رہنائیوں کے تاتھ نکلا ہوا تھا ہم لوگ حضور کے اردگرد مثل پروانوں کے حاضر تھے تو کبھی ہم حضور کے چہرے زیوہ کو دیکھتے تھے کبھی چاند کی صورت دیکھا کرتے تھے خدا کی قسم چاند پھیکا پھیکا نظر آیا کرتا تھا سماتا ہی نہیں ہے بدر کامل ان کی نظروں میں سماتا ہی نہیں ہے بدر کامل ان کی نظروں میں صحابہ جب روخِ بدرد دجا کو دیکھ لیتے ہیں صحابہ جب روخِ بدرد دجا کو دیکھ لیتے ہیں زیارت جن کو ہوتی ہے حضورِ غوثِ آزم کی آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو آٹھ سو سالی تارا آپ کی تو حسال کو کیسے ہوگی ارے بھئی خواب میں تو ہوئی سکتی ہے اتنے دو کوئی شکی نہیں ہے کرم فانک مرمانگر خواب میں جمال دکھا سکتے ہیں لیکن اگر وہ چاہیں تو جاکتے میں بھی دکھا سکتے ہیں کسی کو بغداد میں اپنا جلوہ دکھا دیا کسی کو صفحہ مرمانگر میں صحیح کرتے وقت اپنا جلوہ دکھا دیا جس کو جہاں چاہیں دکھا سکتے ہیں زیارت جن کو ہوتی ہے حضور غوث آزم کی وہ بے پردہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیتے ہیں زیارت جن کو ہوتی ہے نعرہ رسالت نعرہ غوث حضور تاجدار اہل سنت جشن قادری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زیارت جن کو ہوتی ہے حضور غوث آزم کی وہ بے پردہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہے ان کا جو ہم سال میں دو مرتبہ سالم ہیں کبھی تین مرتبہ بھی یہ تو کرم کی باتیں ہیں تین چار میں محدود نہیں کیا جا سکتا کبھی چار مرتبہ بھی میرا ایک شیر ہے اسی سلسلے میں یہ تو بس ان کا کرم ہے ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے ہماری کوئی لیاقت نہیں ہم کسی قابل نہیں ہیں کہ جو سرزمین مقدس پر پہنچ سکیں محض ان کا کرم ہے یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ بلا لیتے ہیں یہ تو بس اگر ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس میں ہماری کسی طاقت کا ہے کسی لیاقت کا کسی چیز کا دخل ہی نہیں محض ان کا کرم ہے یہ بڑے مندبر و بزائین کے شیر یاد آگیا یہ بڑے کرم کہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے میرے شکر ہے کہ یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ بلا لیتے ہیں ورنہ ہمیں لگا کون سا سرخاب پر ہمارے اندر کوئی سرخاب پر لگا جوا نہیں ہے. اگر ہم پہنچتے ہیں ہمیں آقا کے دروار میں تو صرف اور صرف اور صرف اور صرف ان کا کرم ہے. یہ تو کرم ہے ان کا جو ہم سال میں دو مرتبہ سالم ہیں. کرم ہے ان کا جو ہم کم سے کم سال میں دو مرتبہ سالم حریم پاک محبوب خدا کو دیکھ لیتے ہیں ربنام میں دیکھ لیتے ہیں عیدی میراد نبی کے مقب دیکھتے ہیں یہ سب انہیں کا تو کرم ہے اللہ تعالی ہماری نحجیوں قبول فرمائے اور یہ کرم مرتبہ وقت تک جاری رہے اور جب میرا آخری وقت ہو تو حضور میری سرانے کھڑے ہو. سبحان اللہ. آمین. آمین.